اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو ایک اور زبرزس اور نئی احساس پروگرام کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے ریجیسٹریشن کروائی لیکن ان کو پیسے نہیں ملے تو کیوں نہیں ملے وہ کس طریقے سے اپنی رقم چیک کر سکتے ہیں اور نئے لوگ کس طریقے سے ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے پاس ریجیسٹریشن کی پرچی اس طرح کی موجود ہے تو ان کو کب پیسے ملیں گے وہ بھی مکمل تفصیل طریقہ بتاؤں گا وہ بھی ثبوت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی آپ کو پوری تفصیل ملے گی ویڈیو آدھی دیکھیں گے تفصیل بھی آپ کو آدھی ملے گی لیکن اس سے پہلے چھوٹی درخواست کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں اور اس طرح کی فیدہ مند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی فیدہ مند ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھے سا کومنٹ سے لازمی کر دیا کریں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے اہلیت کا میار مطلب کہ اگر آپ کو اس طرح کی رسید ملی ہے تو آپ سب سے پہلے تو آپ یہاں پر اپنا فارم نمبر جو یہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے یہ یا اپنا شناختی کار نمبر ٹھیک ہے یہاں پر لکھیں گے اور فارم نمبر ہے تو اوپر فارم نمبر یا نیچے شناختی کار نمبر ان دونوں میں سے ایک چیز آپ نے لکھنی ہے اور سبمنٹ کے آپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے آپ کا جو بھی یہاں پر مطلب کے ریزولٹ آتا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ اہل ہیں آپ کو رقم نہیں ملی اگر آپ پہلے رقم نکلوا چکے ہیں جن کو یہ میسج آتا ہے کہ احساس امداد کیلئے آپ اہل ہیں تو ان کو ایک مرتبہ کیلئے رقم دی جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو احساس کفالت کا جیسے میسج آتا ہے تو ان کو دوبارہ دوبارہ رقم ملتی رہے گی تو دیکھیں یہ ہے مطلب کہ ٹوکن ریجیسٹریشن سنٹر اب جو ریجیسٹریشن ہو رہی ہے نا دوستو تو وہ اس ٹوکن کے بنیاد پر ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کے پاس جو ہے یہ ٹوکن موجود ہے یا بہت سارے لوگ جو ہے اپنی نئی ریجیسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو ان کو اس طرح کا ٹوکن ملے گا ان کے اپنے ہی ظلے کے اندر ریجیسٹریشن مراکس موجود ہیں تو ان کی تفصیل بھی آپ کو میں یہاں پر ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اپنے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ اس طریقے کا مطلب کہ نیا بندہ ہے اس نے اپنی ریجیسٹریشن کروائی اور اس کو بارہ ہزار روپے مل گئے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ڈاکٹر سانیہ نشتر نے اس بارے میں کیا کہا ہے جو اس کی سربراہ ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پر کہہ رہی ہیں کہ محترم سحیل اقبال صاحب زیل ہیں اور گھرانا ریجیسٹریشن کے تین مہاں کے بعد اپنی اہلیت کے نتائج اس پورٹر پر رجوع کر سکتا ہے دیکھیں جن لوگوں کو دوستو مطلب کہ ریجیسٹریشن کروا چکے ہیں ان کو تین مہینے کے اندر اندر یہاں پر ان کا نام آ جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جو گھرانے کسی وجہ سے احساس سروے میں ریجیسٹر نہیں ہو سکے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو وہ اپنی قریبی احساس ریجیسٹریشن ڈسک سے رجوع کر کے احساس کفالت کے لیے اپنے اندراج کروا سکتے ہیں جی دوستو کسی بھی وجہ سے اگر آپ کی ریجیسٹریشن نہیں ہو سکی تو وہ اپنی ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ڈاکٹر سانیہ نشتر نے کہا ہے کہ یہ جو گھرانے کسی وجہ سے احساس سروے میں ریجیسٹر نہ ہو سکے وہ اپنے قریبی احساس ریجیسٹریشن ڈسک سے رجوع کر کے احساس کفالت کے لیے اپنے آپ کو اندراج کروا سکتے ہیں اور یہ جو دفتر ہیں ہر زلے کی تحصیل کے اندر موجود ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنے جو زلے کے اندر مطلب کہ آپ کی ریجیسٹریشن مراکز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی بھی اس کی ریجیسٹریشن ہو رہی ہے آپ کروا کر بارہ ہزار روپے لے سکتے ہیں مزید جو تفصیل ہے آپ کو میں بتاؤں گا تو ریجیسٹریشن مراکز جو ہے یہاں پر دیکھیں یہ اس کی ویب سائٹ ہے آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے یہ ویب سائٹ آپ کو ویڈیو کے اندر میں دے دوں گا تو یہ نادرہ کی طرف سے جو نئے مخصوص ریجیسٹریشن مراکز ہیں آپ یہاں پر آ جائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنا زلہ یہاں پر منتخب کرنا ہے یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر یہ زلوں کے نام جو ہے آ جاتے ہیں تو آپ ان میں سے جو بھی آپ کا زلہ ہے تو وہ زلہ آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے فض کیا یہاں پر اگر ریجیسٹریشن ہو رہی ہے اپٹا بعد میں تو وہاں پر وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے زلے میں ریجیسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے ریجیسٹریشن سنٹر کی مزید جو تفصیل ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مراکز کہاں پر موجود ہیں آپ جو ہے ان مراکز پر کس طریقے سے جا سکتے ہیں ان کی مکمل جو ہے تفصیل یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے اسی ویب سائیڈ کے اوپر تو آپ نے اس ویب سائیڈ کا وزٹ کرنا ہے یہ تفصیل آپ کو میں یہاں پر دیکھا رہا ہوں تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے تو یہ زلہ اپٹا بعد ہے رلز ڈگری کالج کے اندر یہاں پر ان کا ایک مرکز موجود ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہاؤس نمبر سٹریٹ سیون اور یہ بھی اپٹا بعد ہے اور اٹک کا ہے یہ دیکھیں اٹک اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر اس کی مزید جو تفصیل ہے یہاں پر اور یہ تو اسی طریقے سے آپ بھی اپنا جو زلہ ہے کوئی بھی آپ کا زلہ ہے یہاں پر اس جگہ پر کلک کریں گے اس زلے کا نام سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پر اس کی تفصیل اور فون نمبر آجائے گی جہاں پر جا کر آپ اپنی نئی ریجسٹریشن کروا کر اپنے جو بارہ ہزار روپے ہیں دوستو لے سکتے ہیں بہت ہی آسان اور سادے طریقے سے مکمل جو ہے تفصیل آپ کو میں اسی وجہ سے بتا رہا ہوں ابھی جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے پہلے سے اگر آپ نے ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو وہ بھی تفصیل آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ حکومت کی ویب سائٹ ہے یہاں پر آئیں گے یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس جو ہے اس طرح کی پرچی ہوگی اگر آپ کے پاس اس طرح کی پرچی نہیں ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس پرچی ہے تو یہ فارم نمبر جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ والا فارم نمبر آپ فارم نمبر یا شناختی کارڈ نمبر دونوں میں سے ایک لکھیں گے اگر فارم نمبر لکھیں گے تو یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے فارم نمبر ٹھیک ہے اس کے بعد وہی موبیل نمبر لکھنا ہے جس کے اوپر مطلب کہ وہ فارم کے اوپر آپ نے ریجسٹر کروایا تھا یہ جو تریپان سینتیس کوڈ ہے یہ والا کوڈ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور یہاں پر ملوم کریں کہ اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے آپ کو مکمل تفصیل مل جائے گی اگر آپ اہل ہیں تو آپ کو یہاں پر بتائے گا کہ آپ اپنی رقم لے سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے سے ہی رقم لی ہوئی ہے تو وہ آپ کو ملتی رہے گی اگر آپ کو احساس امداد کی رقم ملی ہے تو وہ ایک بار ملے گی اگر آپ کو احساس کفالت کا یہاں پر کہتے ہیں تو وہ آپ کو بار بار ملتی رہے گی تو اس طرح سے آپ اپنی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ والی پرچی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنا صرف شناختی کار نمبر لکھنا ہے موبیل نمبر لکھنا ہے اور یہی والا کوڈ آپ نے یہاں پر لکھ کر معلوم کریں کہ اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کی تفصیل آ جائے گی اگر آپ کے پاس بہت سارے لوگ کہتے ہیں سر ہمارے پاس یہ جو پرچی ہے موجود ہے لیکن ہمیں پیسے کب ملیں گے تو آپ نے یہاں پر چیک کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے ریجیسٹریشن کے تقریباً تین مہینے کے اندر اندر آپ کو رقم مل جاتی ہے ابھی جو ہے اس کی ویب سائٹ اور پہلے والی جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آ کر اپنی جو تفصیل ہے دیکھ سکتے ہیں اہلیت دیکھ سکتے ہیں اور شکیت بھی درج کروا سکتے ہیں یہ جو ویب سائٹ ہے www.ahsastracking.pass.gov.p کے اس کے اوپر آپ اپنی تفصیل دیکھ سکتے ہیں اور دوسری کے اوپر آپ ریجیسٹریشن مراکز کے جو پتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جی دوستو یہ جو ویب سائٹ ہے آپ اس کے اوپر آ کر احساس کفالت کے ریجیسٹریشن کے پتے جو ہے دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ویب سائٹ ہے www.nser.nadra.gov.p کے آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے اور یہاں پر آپ اپنی جو ہے ریجیسٹریشن مراکز کا جو پتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جا کر اپنی ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں تو امید ازوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ فائدہ مند لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی فائدہ مند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلد سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیں ملتے ہیں ایک نئی لیٹس ٹکنالوجی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت زیادہ خیار کیے گا اللہ حافظ